السلام علیکم ناظرین ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ ہم نے جو اپنے چت کے اوپر بینگر پلانٹس برو کیے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے سوئل کس طرح سے ریڈی کی سوئل تو ہر حال میں آپ کی بہترین اور شاندار ہونی چاہیے بربری یہ دیکھ رہے ہیں اس قسم کی گارڈن سوئل ہونی چاہیے اس میں آپ کوئی بھی کمپوزز یوز کر لیں پتوں کی کھار یا جو ہے گوبر گوبر لیکن جتنا پرانا دو سال دو سال آپ کو اس طرح سے اگر آویلیبل ہو تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اس کو بلکل بری کر کے ان کا نیسچر ریڈی کر کے ہم نے ان کنٹینرز میں ڈال دیا اور پھر ہم نے یہ سیز گروہ کیا تھے یہ پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مینگن کے کیونکہ اچھے طریقے سے گروہ ہو رہے ہیں اور ان کی واٹرینگ آپ پر طریقے سے ٹائم ٹیبل کا خیال کرتے ہوئے اور ان کو آرگینک پیٹی لائزر کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 15 سے 20 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ان کو آرگینک کمپوززور یوز کی جائے اس میں آپ یہ گوبر کو بری کر کے مٹھی کو نرم کر کے وہ بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کو بھگو کے وہ بھی دے سکتے ہیں بنانا پیل، اونین اور پٹیٹو پیل اور اس طرح سے اور بھی بہت سے فارمولے ہیں جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان پر اور تھوڑے سے پانچ سے ساتھ پلانٹس اگر آپ اپنی ان کنٹینرز میں چھتے گروہ کر لیتے ہیں تو بھینگن کی جو سبزی ہے یہ آپ کو ایڈیٹیبل چوب پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی اپنی چھت پر ہی پورا سال پھر یہ پورا سال سبزی میں کچھ تھوڑا سا سلو ہوتے ہیں اگر اپر تریکیس کی کی جائے تو سربیوں میں بھی ان کی جاری رہتی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا گروہ ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے ہم نے ایک ماہ سے پہلے سٹارٹ کیا تھا ان کو لگایا تھا ادھر پرانس پلانٹ کیا تھا یہ پلانٹ دیکھیں اب بہت اچھے تریکیس سے بڑھ گیا ہے اس کا یہ دوسرا پلانٹ دیکھیں اور یہ ہم نے وائٹ وینگن کے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں ان کی لیوز دیکھو اور ان کی گروہ بہت ویل گروہ تھا اور اب فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اب دیکھیں یہ گرزانہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دو چار دن میں ان کی اچھے طریقے سے فلاورنگ اور فروٹنگ سٹارٹ ہو جائے کہ یہ اس پلانٹ پر اور اس پلانٹ کو آپ دیکھیں اس کے ہار لیو کے ساتھ ایک نئی برانچ نکر رہی ہے ہر لیو کے ساتھ ہر لیو کے ساتھ نئی برانچ نکر رہی ہے اور ان کے جو ہیں بھرز بھی چھوٹ چھوٹی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ ہمارے دو پلانٹس ہیں ہم نے سیز تو زیادہ لگائے تھے لیکن پلانٹس ہمارے دو ہی بچے نکلے تو یہ وائٹ مینگن کے ہاپنی طرف سے تو ہم نے سیز پرچیز کر کے گروہ کیے ہوئے ہیں ابھی یہ فلاورنگ سٹارٹ ہوئی ہے پھر پڑا تلے گا اور یہ ایک پلانٹ جو ہم نے پہلے سے گروہ کیا ہوا تھا صرف یہ ایک ہی ہمارے پاس وجہ تھا یہ ہے بلیک مینگن کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پیچے دنوں میں ہم نے اس کو اصل میں ختم کرنے کا پلان کر لیا لیکن پھر سے ہم نے اس کو دوبارہ سے اس کی مٹی کو نرم کیا اور کمپوس وغیرہ اس میں ہم نے یوز کی تو یہ پھر اچھے طریقے سے بڑھنا شروع ہو گیا اور یہ کئی سال تک آپ کو فلاورنگ دیتا رہے گا اور فروٹ دیتا رہ گا اب یہ اس کی برانچ کے اوپر آپ دیکھ رہیں گے کہ یہ فلاورنگ سٹارٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر برانچ کے اوپر یہ فلاور ہر برانچ کے اوپر یہ فلاورز دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ہم نے اس میں سے کچھ بینگن پہلے سے ہارویسٹ کار چکے ہیں اور ابھی بھی یہ بینگن بھی آپ دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں اور اب ہر پینی پہ ہر اس کی جو ہے نئی نئی برانچیں اور فلاورنگ سٹارٹ ہے اور امید ہے کہ دو سے تھری ویک تک اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے فروٹنگ نظر آئے گی آپ کو تو اگر اسی طرح سے ہم پانچ سے چھے پلانٹ ہمارے پاس ہوں تو ہمیں جو ہے یہ سبزی پرچیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اپنی چھت پہ یہ فری میں سبزی حاصل کی جا سکتی ہے ہم نے یہ بینگن لگائے ہوئے ہیں آپ نے ہماری دنیے کی ویڈیو دیکھی پدینے کی دیکھی لسن دیکھا کتنا اچھا سے گروہ تھا گو بی کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ابھی ہماری گو بی کی جو گروہ بہت اچھی ویل ہو رہی ہے وہ بھی ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہیں ایک ڈو بین کے اندر ہی ہم نہیں آنے والی ہے تماماٹرز کے جو ہمارے پلانٹس ہیں اب وہ ہر پلانٹس جو ہے فل بھرا ہوا ہے تماماٹرز کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی ہم ایک ویگ کے بعد آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کس طرح سے اچھی سروپنگ اور اسی طرح سے یہ پلاسٹک کی باسٹک اور یہ جو ہے ملتیاں انہوں کے اندر ہم نے ان کو گروہ کیا ہوئے ہیں اور بہت ہی شانداد کیلکے سے ان کی گروہ تھا امید ہے کہ آج کی ہمارے آپ کو یہ بین پلانٹس اور ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل ایکن کو بھی دبائیے جیگا کومنٹس ڈوکمینٹس میں اپنے آرہ سے ہمیں ضرور اگاہ کیے جیئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ